تو لڑکیاں آگئی سامنے لڑکیوں نے دیکھا کہ گیروہ وستر میں سادو بیٹھا ہے بیوکوف ہوگا اس کو کچھ بیوکوف بناتے ہیں تو انہوں نے دیکھا کہ سوامی بیوکا نے بہت بڑی گھڑی پہنی ہے اتنی بڑی گھڑی تینوں لڑکیوں کے نظر تھی تو انہوں نے سوامی جی کو بولا اے سوامی اپنی گھڑی اتار کے دے دو نہیں تو یہیں چلائیں گے کہ تم ہم کو چھیڑ رہے تھے تو سوامی بیوکا نے چپ رہے ہیں انہوں نے انسونا کر دیا اے سوامی تم کو بول رہے ہیں گھڑی اتار کے ہم کو دے دو انگریزی میں بولا میں ایسے بول رہا ہوں گھڑی اتار کے دے دو نہیں تو ہم یہاں شور مچا دیں گے کہ تم ہم پہ ہماری عزت پہ ہاتھ ڈال رہتے ہیں تم ہم کو چھیڑ رہے تھے سوامی جی جو ہے چپ چاہ بیٹھے رہے جب انہوں نے تھوڑا اور آگے جا کر کے بولا سوامی جی بولے ہاں 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 تو لڑکیاں بولی آپ کیا کریں ہاں جی کیسے سمجھا ہے اس کو سوامی جی بولے ہاں 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 اچھا اچھا پڑھ لیتا ہے بول نہیں پاتا سن نہیں پاتا ان لکھ کے دے دیا کہ بھئیہ سنو میری اپنی گھڑی اتار کے دے رہے نہیں تو سب کو بتا دیں گے تو ہم کو چھیڑ رہے ہو سوامی جی نے جیسے ہی پرچا لیا جیب میں رکھا بولا آپ پولیس کو بولا لو اب سنبھال لوں گا تو بہت تیزتے ہو کہ جی لکھے تو میں لے لیا گھڑی اتار کے دے دو یہ سوامی جی کا جو ہے نا پریزنس آف مائن